بسم اللہ الرحمن الرحیم اور والد زمیدار تھے راجپود برادری سے تلق رکھنے والے مولانا طارق جمیل کا گھرانہ زیرہ تر مذہبی تو نہیں تھا آپ کے والد آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے آپ کے والد آپ کو پیسے کمانے کی نصیت کرتے تھے ابتدائی تلیم تو آپ نے اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اور پھر لاہور میں میڈیکل یونیورسٹی میں داخلہ لیا تلیم کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب ایک بہترین سنگر بھی تھے اور گانا وغیرہ اکثر کانسٹ میں گانا آپ کا شوق تھا گانا گانے سے بطلق یہ معلومات آپ ہی کی ویڈیو سے ہمیں محصول ہوئی ہیں اور آپ اکثر موضوعات کے بیانات اور اپنی ماضی کی زندگی پر روشنی ڈالتے وقت یہ بات ضرور فرماتے ہیں آغاز کالج میں آپ کے دوست آپ کو تبلیغ کے لیے لے گئے اور پھر یہی آپ کے دین کی جانب راغب ہونے کا سبب بنا آپ کو اسلام کی جانب لانے والی آپ کی ایک سوچ تھی جب آپ نے سوچا کہ اگر میں اب مر گیا تو کہاں جاؤں گا جنت یا جہنم اسی طرح آپ اسلام کی جانب راغب ہوئے اسی طرح آپ نے کالج کو خیر آباد کہا اور دین کی تعلیم کے لیے جامعہ ربیہ رائیونٹ چلے گئے یہ تعلیمی مرکز لاہور میں ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا دیوبند کا تعلیمی مرکز ہے آپ نے وہاں آٹھ سال تک قرآن کی تعلیم تصنف فقائے حدیث وغیرہ کو سیکھا آپ نے ساری زندگی اسلام میں امن اور شیعہ سننی اتحاد کے لیے وقف کر دی آپ تبلیغی جماعت کے اہم ورکان میں سے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک مدرسہ بھی چلاتے ہیں آپ کا اندازہ بیان نہائید ہی خوبصورت مشہور اور محبت والا ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ ہر عقیدے میں نہائید مقبول ترین ہیں واقعہ کربلا بیان کرتے وقت اکثر آپ رو دیا کرتے ہیں دور حاضر میں آپ نے شیعہ سننی اتحاد پر بہت ہی زیادہ زور دیا اس مشکل وقت میں امت میں محبت اور اتحاد کو پیدا کیا آپ نے اپنی تبلیغ کی جماعت کے ساتھ چھ بڑے آزم تک کا سفر کیا آپ کی تبلیغ میں بہت سے معروف اداکار گلوکار کرکٹر شخصیات بھی دین کی جانب راغب ہوئی لہٰذا آپ پاکستان کی سیاسی شخصیات میں بھی کافی مقبول ہیں آپ اس کے علاوہ بہت ہی کتب کے مصنف بھی ہیں آپ کی مشہور ترین کتب سبق اموز کارگزاریاں فتوحات مولانا تارک جمیل اللہ کو اپنا بنا لو خواتین کی تربیت اور اصلاحی بیانات سے مطلق کتب نیز جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں مجموعہ بیانات تارک جمیل اور زلزلوں کی کہانیاں اوہ تارک جمیل بکھڑے موٹی نیز بے نمازی مقام عبرت ماں کا مقام اور حال ہی میں آنے والی کتب گلدستہ اہل بیت جو آپ نے دور حاضر میں ناسبیوں کو سوچنے پر بجبور کر دیا اس کے علاوہ بہت سی کتب کے مصنف بھی ہیں اور بہت سی ویب سائٹ پر آپ کے بیانات آرڈیو اور ویڈیو شکل میں دیکھے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھی مولانا تارک جمیل سے مطلق ایک مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا وسلام